اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ڈیٹرمائنرز کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایگزیکٹلی جو ہے ہیلپل ہیں آل دی چوپی ٹیسٹ ہیں انٹی ٹیسٹ کے جو یونیسٹی لیول پر آپ دیتے ہیں اس کے لیے جو ہیلپل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ایگزیکٹ یوز جو ہے ہمیں صحیح معنی میں لکھنے میں مدد دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم پہچاننے میں مدد دے گا کہ یہاں پر ڈیٹرمائنر یوز ہوا ہے یا ایگزیکٹلی یوز ہوا ہے یا کوئی اور پارٹس آف سویچ کا جو ہے کائنگلی استعمال ہوا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنگلی اسے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکل کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو وقت پر آن سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مین ٹاپک ہے اس کے جو ہے مین پوائنٹس ہیں وہ مین پوائنٹس سیکھیں گے سیکھیں گے ڈیٹرمائنر اور یوز ایٹ ڈا بگنیگ آف ناؤن ڈیٹرمائنر ہمیشہ ناؤن کے پہلے استعمال ہوگا ہمارا کیسے استعمال ہوگا یہ ہیں یہاں پر میں دیکھتے ہیں دیکھیں آبوئے یہاں پر دیکھیں بوئے جو ہے ہمارا ناؤنے ہیں یہاں پر آج جو ہمارا ڈیٹرمائنر ہے اسی طرح ہم کہیں گے در ریڈ کار در ریڈ کار تو یہ ریڈ جو ہمارا ایکچیکٹیف ہے کار کو کولیفائی کر رہا ہے اور آج یہاں پر ہمارا ڈیٹرمائنر ہے سیوریل پیپل سیوریل پیپل ہے پیپل جو ہمارا ناؤن ہے اور سیوریل ہمارا ڈیٹرمائنر ہے دوسری جو ہے پیپل ہے مین پیپل مطلب جس کے بارے میں آپ جاتے ہو کہ کون سا شخص اور کون سی چیز جو ہے کے بارے میں آپ اگزیکلی جانتے ہو حقیقتی جانتے ہو تو وہاں پر جو ہے سپیسیفک ڈیٹرمائنر ہم یوز کریں گے سپیسیفک ڈیٹرمائنر کون سے ہیں وہ جو ہے آگے چل کر پڑیں گے یہاں پر جو ہے میں آپ کو سمجھا دوں جیسے مثال کے طور پر دبوئے وید ٹی شرٹ تو یہاں پر جو ہم اگزیکلی جانتے ہیں کہ لڑکے کی شرٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی تو یہاں پر جو ہے ہمارا سپیسیفک طور پر استعمال خواہ ہے تو ایسے کہہ سکتے ہیں دہ ریڈ کار راشت انٹو راشت انٹو گیراج تو یہاں پر جو ہے ریڈ کار ہم ازیکلی جانتے ہیں کہ ریڈ کار ہی تھی نیکس پائنٹ ہے ہماری یو یوز جنرل ڈیٹرمینر ٹوک آباوٹ ٹاک آباوٹ پیپل آر دہ تھنک ویداؤٹ سینگ اگزیکلی ہو آر وارڈ دی آر تو جنرل ڈیٹرمینر ہم یوز کریں گے پیپل آر تھنک جس کے بارے میں ہم نہیں اگزیکلی جانتے کہ وہ کون تھا اور یہ وارڈ دی آر کیا چیز تھی وغیرہ جیسے مثال کے طور پر اب بوئے وینٹ دیر ایک لڑکا ادھر گیا تو ہم نہیں جانتے یہ لڑکا کون تھا نام کیا تھا وغیرہ نہیں جانتے نیسے بھی ہے نیکسٹ ہے وین وییوز جیٹرمینر فرسٹ جو اس کی پائنٹ ہے یہ جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ نمبر جہاں پر ہوں گے نیوبریکل اگجیکٹیف اور یہاں اگجیکٹیف ہوں گے تو اس سے پہلے بھی ہم ٹیٹرمینر یوز کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تو جو ہے نمبر ہے اس سے پہلے جو ہے دا استعمال کیا آور مین بیڈروم is through ڈائٹ ڈور تو یہاں پر مین جو ہے ہمارا اگجیکٹیف ہے اس سے پہلے جو ہم نے آور کو استعمال کیا وہ ہمارا انٹیٹرمینر ہے آور یا آر دوروں پڑھ سکتے ہیں have you got another ریڈ کارڈ تو یہاں پر another جو ہمارا انٹیٹرمینر ہے کیونکہ ریڈ یہاں پر انٹیٹرمینر استعمال ہوئی ہے سیبرل ینگ بوئیس were waiting outside تو سیبرل ہمارا اگجیکٹیف ہے سوری ڈیٹرمینر ہے اور ینگ ہمارا اگجیکٹیف ہے تو یہ پائنٹ ذہن میں رکھنی ہے اگجیکٹیف اور تیوبریکل اگجیکٹیف سے پہلے جو ہے ہم ناؤن گروپ سے پہلے ڈیٹرمینر کو استعمال کر سکتے ہیں next ہے when the people are the thing that you are talking about have already been mentioned are the people you are talking about to know exactly which one of the mean which one you mean you use a specific ڈیٹرمینر جیسے the man begin to run towards the boy یہاں پر جو ہے man بھی کے بارے میں ہم اگجیکٹیف بھی جان رہے ہیں اور boyے کے بارے میں بھی جان رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے در کو استعمال کیا ہے the young people don't like these operas sorry young people تو یہاں پر these opera ہم جانتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ these operas کو نہیں پسند کرتے تو یہاں پر these جو ہے ڈیٹرمینر ہے her face was very red تو ہم جاتے ہیں کہ اس کا face جو ہے red تھا بالکل تو یہاں پر ہر جو ڈیٹرمینر استعمال ہوا ہے specific ڈیٹرمینر کون سے ہیں یہ رہے ہیں the definite article specific ہے positive demonstrative جو بھی ہیں this that these and those یہ سارے ہمارے specific ہیں and positive جو بھی ہیں وہ یہ ہیں my your is her it's our there یہ ہمارے سارے ڈیٹرمینر ہیں note that your is used both for the singular and the plural possessives your ڈیٹرمینر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی چیز کو first time آپ mention کر رہے ہو تو generally آپ کو پتہ نہیں کہ کیا exactly ہے آپ کو مطلب کیا ہے تو وہاں پر general determiner use ہوں گے general determiners آگے دیکھتے ہیں کون سے ہیں جیسے مثال there was a man in the lift تو یہاں پر main generally use ہو رہا ہے we went to an art exhibition تو an یہاں پر general ہے specific اوپر adjectives you can stop at any time you like تو any یہاں پر ہمارا general ہے there were several reasons for this تو several بھی ہمارا general ہے تو general determiner کون سے ہیں چلتے ہیں few more other all each fewer most several in either less much some another enough little little neither or neither دون پر سکتے ہیں any every many no یہ سارے ہمارے general determiners ہیں each general determiners is used with a particular type of noun ہر general determiner particular type of noun کے ساتھ استعمال بھی ہو سکتا ہے you can use some general determiners with singular count nouns countable noun کے ساتھ بھی آپ singular countable noun کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کس اس کے example i got the postcard from susan یہاں پر postcard جو ہمارا general ہے مگر susan ہمارا particular اس کے ساتھ اب نے use کیا any big container will do we open another shop last month another plural count noun countable noun کے ساتھ بھی ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں all enough many no some any few more other both fewer most and several there was few doctor available few doctor ہے جس کو ہم count کر سکتے ہیں تو few ہمارا یہاں پر کیا ہے he spoke many different languages تو یہاں پر languages countable ہے several project had to be postponed several ہمارا determiner ہے uncountable noun کے ساتھ یہ ہم use کر سکتے ہیں all enough little most know any less more much and some there was little aplas aplas اس کو ہم count نہیں کر سکتے we need more information information ہم count نہیں کر سکتے he did not speak much english تو much english کو count نہیں کر سکتے the following general determiner can never be used with uncountable یہ uncountable کے ساتھ ہم استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر most of the most of the چیز a or a or every no and the possessive i saw several in the wood last night several جو ہے یہاں پر رونا ہو ہے کیونکہ hidden چیزوں کے جو ہے استعمال ہوا ہے have you got any that i could borrow تو any یہاں پر hidden چیزوں کے استعمال ہوا ہے there is not enough for all of all of us enough b instead کسی چیزوں کے بدھرہ استعمال ہوا ہے note you can use one as a pronoun instead of a or n a or n کے instead of one کو استعمال کر سکتے ہو pronoun کی طور پر none instead of no none جو ہے no کے instead استعمال کر سکتے ہو each every k have you got one کیا آپ کو ایک ملا تو یہاں a or n کے بدھرہ استعمال ہوا ہے there are none left تو none کے بدھرہ استعمال ہوا ہے each has a separate box and number each every کے بدھرہ استعمال ہوا ہے